میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے وعلا آلک وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ہم یہاں سے درود پڑھیں یہاں سے سلام بھیجیں بہت اچھی بات ہے مگر کرم دبالہ جب ہو جاتا ہے جب بندہ مدینے جا کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے مشہور صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام ارز کرے گا اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا و آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا اور قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا اے عاشقان رسول بہت عظیم سعادت ہے کہ بندے کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف نصیب ہو جائے جس پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کی محبت دلوں میں سجائے رکھتے ہیں جن کی شفاعت کی امید باندے ہوئے ہیں ان آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ پرنور کی زیارت کا شرف نصیب ہو سنہری جالیاں ہوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر دل میں یادِ مصطفیٰ سجا کر آنسو بہا کر تڑپ تڑپ کر اپنے آقا علیہ وسلم کے دربار میں سلام میں عقیدت پیش کر رہے ہو یقین کیجئے یہ سعادت ملنا بہت بڑی یوں سمجھے کہ برکت ہے اور اگر کسی خوش نصیب کو زندگی میں ایک بار بھی یہ سعادت مل جائے وہ مقدر کا سکندر ہے میرے شیخِ طریقت امیرِ علیہ سنت اپنے کلام میں ایک بڑا پیارا شیر لکھتے ہیں نا کہ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل زیست کہتے زندگی کو ایک بار مدینے میں ایک سانس مل جائے زندگی وصول ہو جاتی ہے سب مل کر وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست ایک سانس مل جائے دم بھر مدینے مدینے وہاں کی بھی کفایت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کے دربار میں جا کر پہنچ کر بھی صلات و سلام پڑھنا نصیب فرمائے سبحان اللہ اب میرے پیارے سلاوی بھائیو درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو گویا دربار رسالت میں حاضری کا وظیفہ ہے جو مدینے پہنچ گئے وہ آقا کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر رہے ہیں اور جو یہاں ہیں انہیں کیا کر رہا ہیں انہیں کسرس سے درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے میری قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے دنیا میں جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے حضور فلان بن فلان نے آپ پر سلام بھیجا ہے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو دور دراز میں رہتا ہے مدینے سے بہت دور ہے مگر ادھر سلام پیش کریں ادھر فرشتہ ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگانے کا طریقہ درود پاک ہے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اور یقین کریں کسرت سے درود بدینے پہنچا دیتی ہے دکھونے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنہ ہو تو درود پڑھو اس لیت سے جو کسرت سے درود پڑھتا ہے اس لیے درود کسرت سے پڑھوں گا کہ مدینے جانا ہے یہ درود تمہیں مدینے پہنچا دے گا چھوڑنا نہیں درود کو اس وظیفے کو تھام لو اللہ مجھے بھی کسرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے آپ کو بھی بنائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز برندرود پاک پڑھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا پربہار موسم ہے حج کا موسم ہے جیسے جیسے حج کے ایام قریب آ رہے ہیں خوش نصیب حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں کچھ فلائٹ ان کو روانہ ہو چکی ہے اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے صفہ مروہ پر رش بڑھ چکا ہے انقریب منہ کی حاضری ہوگی میدانِ عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد عاشقانِ رسول دلوں میں عشقِ رسول کی شما روشن کیے آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے لرستے خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزہِ آلی پر حاضری دیں گے یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کو نبی پاک علیہ وسلم نے اپنا مہمان بنایا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم گناہگاروں کو بھی یہ سعادت ملے گی مدینے سے بلاوا آئے گا تو ہم گناہگار بھی انشاءاللہ وہاں کی حاضری کو انشاءاللہ ہم بھی روانہ ہو جائیں گے ہم تمنہ تو کرتے رہے نا التجاہ تو کرتے رہے عرض تو کرتے رہے ہماری یادوں میں مدینہ تو ہو ہماری التجاؤں میں مدینہ تو ہو ذرا غور کرے نا کہ ہم روزانہ کتنی بار مدینے کی اور بکہِ پاک حاضری کی دعا کرتے ہیں ہم شاید اپنے کاروبار کے لیے اپنی صحت کے لیے اپنے دور بہت سارے معاملات کے لیے التجاہ کرتے ہیں مگر کیا دل کے کسی گوشے میں یہ تمنہ ہے کہ مجھے بھی مدینہ کا بلاوا آ جائے کاش شب و روز اس یاد میں گزریں کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے عاشق مدینہ امیر اہل سنت اپنے کلام میں کیا خوبصورت التجاہ پیش کرتے ہیں یہ التجائیں ہماری زندگی کے بساتھ ہونی چاہیے کیا لکھتے ہیں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر حاجی جا رہے ہیں نا ان سے کہو نا کہ سلامِ شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلامِ شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہِ انور اللہ کریم اللہ کریم یقین کریں التجاہ کرتے رہیں آرزو کرتے رہیں آنسو بہاتے رہیں پھر بلاوہ آ ہی جاتا ہے اب آؤ ذرا سنو مدینہ کیا ہے آج بیان کا موضوع یہ ہے کہ شوقِ مدینہ کیسے بڑے شوقِ مدینہ ہونا کیوں چاہیے کچھ لوگوں کو یہ بھی دل میں بات آتی ہے کہ جناب دعوت اسلامی والے مدینہ 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 بہت کرتے ہیں بڑی مدینے کی بات کرتے ہیں مجھے بتانا یہ ہے آج بیان میں عرض یہ کرنا ہے کہ مدینے سے محبت نہ کی جائے تو پھر محبت کس سے کی جائے مدینے جانے کی بات نہ کی جائے تو کدھر جانے کی بات کی جائے آج وہ حدیثیں میں نے بیان کرنی ہے آج وہ قرآنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں تاکہ ہمارا شوقِ مدینہ بڑھے خدا کی قسم جس کے دل میں شوقِ مدینہ بڑھ جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سبحان اللہ ہمارے ایمان کی جان ہی پیارے آقا سے محبت کا نام ہے آؤ آج دنیا کے دیگر بلکوں کے دیگر شہروں کے دیگر تفریہ گاہوں کے خیالات کو ذہن سے نکالو آج ذکرِ مدینہ کرتے ہیں آج مدینہ کی بات کرتے ہیں مدینہ والے آقا کا ذکر کرتے ہیں جہاں ہمارا سب کچھ ہے سنو مسلمانوں کے چوتے خلیفہ مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں کہ تاجدارِ مدینہ قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی و سلم کو ابھی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے اب کیا ہوا کہ ایک آرابی ایک بددو گاؤں کا رہنے والا وہ نبی پاک کے روزے پر آتا ہے اور جب اس نے نبی پاک کی قبرِ منور کو دیکھا تو مظاہر مبارک کی پرنور خاک اٹھائی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلم جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے یا رسول اللہ اللہ پاک فرماتا ہے پھر اس آرابی نے اس بددو نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی سنو رب قرآن میں کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ اِوَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ طَوَّابَ الرَّحِيمَ سنیے گا ذرا ترجمہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں اس آرابی نے نبی پاک کے روزے کے پاس آ کر اپنے سر پر خاک ڈالی کہتا ہے حضور آپ نے اللہ سے سنا ہم نے آپ سے سنا رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہے اور اب کہتا ہے حضور میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے میں نے گناہ کر دی ہے آپ کی بارگاہ بے قسمنا میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ اب آپ میرے لئے دعائیں مغفرت کر دیں حضور آپ میرے لئے استغفار کر دیں سنو سنو مولا علی کہتے ہیں قبر منور سے آواز آتی ہے قد غفر لک اللہ نے تہرے گناہ بخش دیئے آلہ حضرت کا شعر کئی بار سنا ہوگا آو آلہ حضرت کی شاعری کتنی خوبصورت ہے کیسے قرآن کی آیتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں میرے آلہ حضرت لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گوا یہ کونسا جاؤ کا ہے ولو انہم اولمو انفسہم جاؤ کا یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے حضور امائے نہیں ہیں ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرو تو محبوب کے در پر چلے جاؤ آقا ہم تو بلائے گئے ہیں ہمیں راستہ بتایا گیا ہے آلہ حضرت نے یہی بات ایک اور شعر میں کہی ہے نا فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تو آلہ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے مل کر بینی سہانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے یہ ایک واقعہ نہیں یہ کرم نوازی جاری ہے آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے آنکھ چاہیے یہ جلو دیکھنے کے لیے عشق والی آنکھ چاہیے آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے سنو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے اویون الحکایات میں بھی ایک روایت نکل کی آپ کہتے ہیں محمد بن حرب ہلالی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ روزہ رسول پر میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ دربار میں ایک ویلج ایک گاؤں سے رہنے والا آرابی آیا حضور انور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارس کرتا ہے حضور آپ پر تو سچی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس میں رب یہ فرماتا ہے اس نے بھی یہ آیت پڑی کہتا ہے حضور میرے آقا میں نے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربار میں آیا ہوں آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفی بناتا ہوں گواہ بناتا ہوں یہ کہہ کر وہ عاشق رسول آرابی رونے لگا اور اس کی زبان پر جو شیر جاری ہوئے کیا موتیوں کی طرح الفاظ ہیں ذرا شیر سنو وہ کہتا ہے کہتا ہے اے بہترین ذات کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا ہے اس کی امدگی اور پاکیسگی سے میدان اور یہ ٹیلے بھی معتر ہو گئے میری جان فدا ہو اس قبر منور پر جس میں حضور آپ آرام فرما ہے جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو کرم کا بیش بہا خزانہ ہے وہ عاشق رسول جو تھے بہت دیر تک روتے رہے گناہوں کی معافی مانگتے رہے عشق بار آنکھوں سے رخصت ہو گیا حضرت محمد بن حرب حلالی کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوا میرے آقا نے مجھ سے فرمایا آقا کہتے ہیں اس آرابی سے ملو جو رو رہا تھا نا جو آیت پڑھ رہا تھا نا میرے روزے پر آیا تھا اسے یہ خوش خبری سنا دو اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ کرم آج بھی جاری ہے بس بندے کا وہ تعلق درکار ہے وہ عشق درکار ہے وہ شاعر کہتے ہیں نا سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کیسے کریم ہیں جب دنیا میں آئے تو رب حبل امتی امتی آپ کی زبان پر تھا جب دنیا میں تشریف فرما رہے امت کے غم میں غمگین رہا کرتے جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی ربی حملی امتی آپ کی زبان میں تھا اور اب بھی جب مزار مبارک میں تشریف فرما ہیں آقا اب بھی کرم فرماتے ہیں گناہگاروں کی بخشش کرواتے ہیں شفاعت بھی فرماتے ہیں امت کے حالات سے آہگاہ بھی ہیں اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں آلہ حضرت کا ایک شیر ذرا سننا واللہ میں نے آج اس شیر کو سمجھا ایمان تازہ ہو گیا کیا خوبصورت شیر ہے میرے رضا کہتے ہیں دنیا مزار حشر میں جہاں ہیں غفور ہے دنیا مزار حشر میں جہاں ہیں غفور ہے ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے اب جانا شیر سمجھنا چاند کی کچھ منزلیں ہوتی ہیں آسمان کے کچھ یوں سمجھئے سٹیجز ہیں چاند کبھی کبھی جب منزل غفر میں جاتا ہے نا تو کہتے ہیں بڑا مبارک وقت چل رہا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں دنیا کا چاند تو کبھی کبھی غفر میں جاتا ہے کبھی کبھی اس سٹیج میں جاتا ہے کہ جب مبارک وقت شروع ہوتا ہے مدینہ کا چاند میرے آقا وہ ہیں جن کی ہر منزل ہی غفر کی ہے ہر وقت غفور ہیں ارے دنیا میں تھے ہماری مغفرت کے لیے دعا گو تھے مزار میں ہیں آج ہمارے لیے فکر بند ہیں آج جب محشر کا دن ہوگا اپنے امتیوں کو تلاش کریں گے اور اس دن بھی شفاعت کر کے مغفرت فرمائیں گے اب ذرا اس شیر کو سنو کہ کیسی منزل ہے آقا کی کیسے غفور ہیں میرے رضا کہتے ہیں دنیا مزار ہشر جہاں ہیں غفور ہیں ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ایسے آقا ہیں اب سنو میرے پیارے اسلامی بھائیو اب جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا قرآن نے حکم دیا نا اب ایک اور خوبصورت اس پہلے اس آیت کی تھوڑی تفسیر سن لو اس آیت کریمہ میں کچھ کنڈیشنز ہیں فارمولہ بتایا گیا ہے اب ذرا سمجھئے گا پہلا کام کیا کہا اپنی جانوں پر ظلم کرو تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائے مدیرے پہنچ جائے اچھا اب اگلا سٹیپ کیا ہے بندہ اللہ سے استغفار کرے پھر رسول پاک بھی اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں تو پھر اللہ کیا کرے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں تو اب یہ تو فارمولہ ہو گیا کہ مدینے پہنچنا ہے معافی مانگنی ہے رسول پاک سے عرص کرنا ہے قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے اے ہائے ہائے اب ذرا سنیے گا آیت یہ ہے وَسَارِعُوا اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّرْرَبِّكُمْ وَجَنَّةِ ترجمہ ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جلدی کرو اللہ اکبر آلہ حضرت کے والد مولانا نکی علی خان علی رحمت الرحمن نے بڑے کمال کے مدری پھول عطا فرمائے آپ کہتے کہ ان دونوں آیتوں کو ملا لو ان دونوں آیتوں کو ملا دو ایک آیت کہتی ہے گناہ ہو جائیں تو محبوب کے در پر جاؤ دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو تو پتا یہ چلا کہ جناب اللہ کی مغفرت کی طرف جب دوڑنا ہے تو مدینہ جانے میں دیر نہیں کرنی ہے ہاں گناہ ہو گئے بس اب دوڑو مدینہ کی طرف آپ کہتے جلدی پہنچو وہاں تبہ مغفرت کی خیرات ملے گی سبحان اللہ پتا چلا کہ قرآنی آیات کا مطلوب یہ ہے کہ بندہ مدینہ پاک جانے میں جلدی کرے جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے جو طاقت رکھتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں مدینہ جانے میں سستی نہ کرے جب بھی موقع ملے جب بھی موقع ملے آقا کی بارگاہ جب بھی موقع ملے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں مدینہ جانے میں سستی نہ کرے اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے ظاہری اسباب نہیں ہے اسے کیا کرنا ہے حاضری مدینہ کا شوق بڑھائیں حاضری طیبہ کی تڑپا تڑپ بڑھائیں دعا مانگا کریں رویا کریں انشاءاللہ ان کی بھی حالت سور جائے گی ان کا بھی ملاوہ آ جائے گا ایک بات یاد رکھئے گا کبھی دل میں یہ خیال مت لائیے گا پیسے نہیں ہیں پاسپورٹ نہیں ہیں میں مدینہ کیسے جاؤں گا یہ دیکھ ہی بھالی چیز ہے کہ کسی کے پاس عربوں روپے ہوتے ہیں میری خود کئی لوگوں سے اس بار ملاقات ہوئی میں نے لوگوں سے پوچھا یار آپ اتنے پیسے والے ہیں آپ نے حج کیا کہتے ہیں حج نہیں کیا یقین کریں میں تو ان سے ناراض بھی ہوا کہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے آپ نے فرض ادا نہیں کیا آپ پر فرض ہے لوگ ترس رہے ہیں اور یاد رکھئے گا میرا اس موضوع سے متعلق ایک اور بات ارس کر دوں اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج کو نہیں گیا ابھی تک تو حج کو فوراں جائے کیونکہ حج کی تاخیر یہ بڑی شدید اس کی وعیدیں ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے لیکن اس کے دوسری طرف کی بات سمجھ یہ آئی کہ پیسوں سے بندہ نہیں جاتا مکہ مدینے ہاں پیسے والے ادھر ہی رہ جاتے ہیں ہم نے کئی غریبوں کو مکہ مدینے کی سیر کر کے دیکھا عرض کرونا آقا سے بلاوہ آ جاتا ہے اور وہ آنسو بہیں تو نصیب کھل جاتے ہیں امیرہ علیہ السنت کتنی پیاری التجاہ کرتے ہیں آہ پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور جن کے پاس اسباب نہیں دل سے دعا کرو آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی آؤ اور شوق آپ کا بڑھے اور آپ کا ذوق مدینہ بڑھے ذرا فرمان تو سنو آلہ حضرت کا فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے روزہ پرنور کی حاضری وہاں کی خاک کو بوسا دینے کی سعادت سب مستحبات سے آزم اور اہم بلکہ قریب با واجب ہے جذب القلوب میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ ہی تلالے نکل کرتے ہیں جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے توفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں کسی بادشاہ کے پاس جاؤ کسی بڑی دعوت میں جاؤ تو گھر کے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس جاؤ تو دنیا کے سپاہی باہر کھڑے ہوتے ہیں ارے شہنشاہ کی بارگاہ میں والی مدینہ کے دربار میں جاؤ تو فرشتے استقبال کرتے ہیں توفہ کیا ہوتا ہے رحمت کے توفوں سے استقبال کرتے ہیں سنو سنو سننے دار کتری میں روایت ہے اللہ پاک کے رسول رسول مقبول بی بی آمنا کے گلشن کے محقت پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اللہ اکبر گویا نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری شفاعت کا حقدار بنا دیتی ہے پھر کیوں نہ تڑپیں ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں کوئی ایسی نیکی بھی نہیں کہ جو مقفرت کا سبب بنے آقا نے وعدہ کیا ہے جو میرے روزے کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ اکبر علماء کرام پر اللہ کروڑو رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اس حدیث کو جس پیارے انداز میں علماء نے بیان کیا اب ذرا غور سے سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا شوق مدینہ بڑھ جائے گا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے سارے امتیوں کے لیے ہے نبی پاک ایک حدیث ہے شفاعتی لی اہل القبائر من امتی میری شفاعت میری امت میں کبھی نہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے اور ایک اور جگہ پر نبی پاک فرماتے ہیں جب تک اپنے ہر امتی کو جہنم سے نہ نکال لوں جنت میں داخل نہ کروالوں میں اس وقت راضی نہ ہوں گا تو شفاعت تو سب کو ملے گی جناب پھر مدینہ جانے والوں کا کیا کمال ہے شفاعت تو سارے مسلمانوں کے لیے بھی آقا نے فرمائی ہے اللہ اکبر آپ سنو علماء کہتے ہیں کہ جس نے مدینہ حاضری نہیں دینا اس کی تو شفاعت ہوگی مگر وہ عمومی شفاعت ہوگی وہ عام شفاعت ہوگی اور جس نے مدینہ مرورہ میں آقا کے روزے کی زیارت کی اس کی خاص شفاعت ہوگی میدان محشر کی ہالناکیوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی ان کا جنت میں بلا حساب داخلہ ہوگا جنت میں بلند درجات پائیں گے اللہ کریم کا خصوصی دیدار رصیب ہوگا اور مولانا نکی علی خان اس کا ایک اور ایمان افروز جواب دیتے ہیں آلہ حضرت کے والد ہے نا سنو سنو کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں شفاعت کس کو ملے گی شفاعت تو مسلمان کو ملے گی نا ایک بندہ ساری زندگی شفاعت کی امید پر زندگی گزارے اور نیکیاں بھی کرتا رہے اللہ نہ کرے ایسی کوئی غلطی ہو جائے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان ہی چلا جائے تو جو بے ایمان مرا گناہوں کی سبب بھی تو ایمان سلب ہو جاتا ہے نا تو اس کی تو شفاعت نہیں ہوگی شفاعت کے لیے مسلمان ہونا ایمان والا ہونا شرط ہے مولانا نکی علی خان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے شفاعت کا وعدہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ جانے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہائے 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 سمجھ رہے بات کو کہ شفاعت تو ہوگی مسلمان کی نا تو بھائی مسلمان مرو کے تو شفاعت ہوگی مگر آقا یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا فرمایا وجبت شفاعتی اس پر شفاعت میری واجب ہو گئی جب نبی پاک واجب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روزہ رسول پر جاتا ہے وہ اس کا ایمان کی نبی پاک حفاظت فرمائے گے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور آگے سنو سبحان اللہ مولانا نکی علی خان فرماتے حدیث کا مطلب یہ بنے گا یہ پاک صرف شفاعت کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں میرے آقا ایمان کی حفاظت کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں اب حفاظت بھی وہ فرمائیں گے شفاعت بھی وہ فرمائیں گے اللہ اکبر اب ایک اور بات کہ جناب بیدان محشر میں بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے یاد رکھیے گا شفاعت ایک کبرہ ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہے جب نبی پاک شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے حفاظ بھی شفاعت کریں گے فرشتے بھی شفاعت کریں گے شہدہ بھی شفاعت کریں گے حاجی بھی شفاعت کرے گا بعمل حافظ بھی شفاعت کریں گے مگر سنو آقا نے کیا فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی شفاعتی کا مطلب ہے میری شفاعت واجب ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زائر مدینہ کی کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا خود رسول پاک شفاعت فرمائیں گے اس کو جو شفاعت ملنی ہے براہ راست رب کے حبیب کی بارگاہ سے ملنی ہے کیونکہ اللہ کے حبیب نے اپنا در دکھایا مہمان بنایا اب نبی پاک اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے اللہ اکبر بریلی کے تعددار ایسے ہی نہیں کہتے کہ کیا ہی زوق افضاء شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی زوق افضاء شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ سبحان اللہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت عبدالعب نے عمر کیا کمال کی بات کہتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا اور اس کے علاوہ کوئی حاجت نہ ہو یعنی نہ تجارت کے لیے آیا نہ کوئی اور مقصد کے لیے آیا صرف میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا کہتے فرماتے مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں ایک اور روایت میں فرمایا کانہ فی جواری یوم القیامہ یعنی جو خاص میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا وہ روز قیامت میرے جوار رحمت میں ہوگا اب سنو اس حدیث کی شرعہ آئے 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 آج ایمان تازہ کرنے کا دن ہے آج ایمان تازہ کرنے کی باتیں ہیں حدیث پاک کی شرعہ میں علماء کہتے ہیں اس حدیث کا پورا عمل پتہ کب ہوگا جب بندہ مدینہ منورہ جانے کے لیے مسجد نبوی کی بھی نیت نہ کرے فرماتے صرف روزہ پرنور کی زیارت کی نیت کرے نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کرے آقا کی زیارت کی نیت فرمائے کہتے ہیں جب اس طرح زیارت کی نیت سے جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کو یہ شفاعت کی جو خیرات ہے اور نبی پاک نے فرمایا میرے جوار میں ہوگا جملہ تو سنو آقا کہتے قیامت میں میرے وہ جوار رحمت میں ہوگا جو میری زیارت کے لیے آیا اللہ زیارت رسول کی نیت سے نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے ہمیں مدینہ کی حاضری عطا فرمائے بات بڑی باریک ہے مگر بریلی کے تاجدار حدیث اوپر ایسی نظر رکھتے ہیں کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا کدھر جانا ہے بس آقا کی بارگاہ میں عمرے بھی ہو جائیں گے حج بھی ہو جائیں گے مگر جا رسول پاک کی زیارت کو رہا ہوں ان کے قدبوں کی حاضری کو جا رہا ہوں کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کے نہزت کی دھر کی ہے ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے آقا کے تفیل حج ہوئے نا ہمیں کیا پتا تھا حج فرض ہے ہمیں کیا پتا مکہ کی فضیلت کیا ہے ہمیں تواف کے بارے میں کس نے بتایا ہمیں صفا مروہ کی فضیلت کس نے بتائی ہمیں حج فرض ہے یہ کس نے بتایا سب نبی پاک کے صدقے ملا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے حسل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ایک اور حدیث سنو کمال کی حدیثیں اور کمال کی شرع مدینہ کا شوق بڑھا رہو آنکھوں سے آنسو جاری کریں آقا سے عرص کریں کہ ہمیں بھی بلایا جائے سنو نبی پاک فرماتے بخاری شریف کی حدیث ہے ان الیمانہ لَيَعْرِزُ إِلَى الْمَدِينَتِي كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِحَا فرمایا بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے ساپ یعنی اپنے بل سراخ کی طرف سمٹ جاتا ہے یہ بڑی ایمان افروز عدیث ہے علماء نے اس کے بڑے الگ الگ مانا بیان کیے ایک مانا تو یہ ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو پوری دنیا میں ایمان بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی اس وقت ایمان مدینہ منورہ میں سمٹ جائے گا مدینے کے علاوہ اہل ایمان کہیں اور نہیں ہوں گے لیکن محدشین اکرام نے اس حدیث کا ایک اور مانا بیان کیا ہے کمال کا مانا بیان کیا ہے میں نے آج خود زندگی میں پہلی بار اس مانا کو پڑھا نبی پاک نے ایمان کے سمٹنے کو ساپ کے ساتھ تشبیح دی ہے فرمائے جیسے ساپ اپنے سراخ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان مدینہ میں چلا جائے گا اب ذرا غور کریں کہ ساپ اپنے جب بل سے نکلتا ہے نا اپنی ضروریات کی چیزیں لیتا ہے کھانا وغیرہ ڈھونڈتا ہے گھومتے گھومتے سورج کی دوب بھی پڑتی ہے اس کی خال بھی پرانی ہو جاتی ہے اور کچھ عرصہ وہ سال میں ایسا گزارتا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے باہر نہیں نکلتا جب وہ اپنا وقت پورا گزارنے کے بعد باہر نکلتا ہے تو اس کی کینچلی بدل چکی ہوتی ہے پرانی سکن کی جگہ نئی جلد آگئی ہوتی ہے چبکدار ہو جاتا ہے علباء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں دیگر شہروں میں رہ رہا ہوتا ہے نا دور دور کسی ملک میں کبھی کسی شہر میں رہ رہا ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے نفس گناہ کرواتا ہے دنیا داری کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ایمان کو کیسے تازگی ملے کیسے جلا ملے کیسے قوت ملے علماء کہتے ہیں کہ اب اِنَّ الْاِیمَانَ لَيَا رِزُوْا الْمَدِينَةِ ایمان مدینے کی طرف سمٹتا ہے کہتے ہیں جب آشکانِ رسول مختلف علاقوں میں رہنے والے مختلف ملکوں میں رہنے والے دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں شیطان سے بھی واسطہ پڑتا ہے شیطان بھی بہکاتا ہے جب مدینے پہنچتے ہیں تو ان کے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے ایمان کو طاقت مل جاتی ہے ایمان مدینے میں سے بڑھتا ہے کہا جب دنیا بھر میں گھوم پھر لو جب لگے کہ ایمان کمزور ہونے لگا ہے بیٹری ویک ہونے لگی ہے مدینے چلے جاؤ تمہیں وہاں تازگی مل جائے گی مدینے چلے جاؤ وہاں تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اللہ اکبر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ مدینہ منورہ کی باتیں کی جائیں وقت تو ختم ہو سکتا ہے ہماری باتیں ختم نہیں ہو سکتی پیارے آقا فرماتے ہیں حدیث سنو مدینے بھی بلایا خود ہی بلایا نا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اب آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا ارے یہ کیسا شہر ہے جدر جاؤ تو شفاعت ہے جدر مر جاؤ تو شفاعت ہے صرف شفاعت نہیں آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا محشر والے دن نبی پاک فرماتے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا پھر ابوبکر صدیق ہوں گے حضرت عمر فاروق ہوں گے اور پھر میں اہلِ بقی کو اپنے ساتھ لے کر اہلِ معلہ کو اپنے ساتھ لے کر یعنی مدینے اور مکہ کے ہوگا جو مدینے میں مرتا ہے جنت البقی میں تتفین ہوتی ہے اللہ اکبر محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا عشق رسول دیکھو ایک بار مدینے گئے اپنے سر کے بال اور اپنے ناخن اور کچھ بال جو تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں دفن کر دیئے آقا سیرس کی حضور مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ مدینے میں مریں مگر اپنے جسم کے چند اجزاء جو ہیں وہ مدینے میں دفن کر کے جا رہا ہوں تاکہ جو خیرات جو برکات مدینے میں مرنے والوں کو بلیں حضور وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائیں سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا کہ تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے تو یہ ہے مدینہ جہاں جانے کو ہم کیوں نہ ترسیں جہاں جانے کو ہم کیوں نہ تڑپیں لوگ کہتے ہیں مدینے سے محبت کیوں کرتے ہو مجھے بتاؤ اگر مدینے سے محبت نہ کرے تو کس سے محبت کرے جہاں شفاعت کا وعدہ ہو میں غلام ادھر میرے آقا مدینے میں ہے امیر ایل سنت وہ پنجابی میں کہتا ہے گلی مقادی آپ نے ایسا شاندار جواب دیا کہ مدینے سے کیوں محبت ہے کیا کہتے ہیں آپ سنو بلکہ مل کر پڑھو کہتے ہیں مدینہ اس لیے آتا جان و دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے آتا مدینہ اس لیے آتا جان و دل سے ہے پیارا آکے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور سرور مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے آقا مدینے میں تمہیں کیوں نہ تڑپوں مدینے کے لیے مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروا نہ یہاں تڑپے جلے شمہ مدینے میں خدا کی قسم تم کتنے بھی ٹینشن میں ہو تم کتنے بھی دخ میں ہو مدینے پہنچ جاؤ تمہیں سکون مل جائے گا اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کیوں ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے خدا کی قسم آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں وہ ہوائیں بتاتی ہیں وہ فضائیں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی اور شہر ہے یہ دنیا کا کوئی عام شہر نہیں وہ کمال کی بات شاعر لکھتے ہیں نا بلکہ سچی بات کہوں کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹھی باندھو اس کو مدینے لے جاؤ اسے بتاؤ نہیں تم کدھر آئے ہو وہ اگر نا کا عشق والی ہے دل میں عشق رسول ہے وہ بتا دے گا یہ فضائیں اور ہیں یہ ہوائیں اور ہیں کسی کی خوشبو ہے جو دل و دماغ کو معتر کر رہی ہے شاعر کہتے ہیں نا عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں ہاں فضا مقدس کسے کہتے ہیں ارے کبھی ہوا بھی مقدس ہوتی ہے مدینہ دیکھ لو تو پتا چل جائے گا شاعر کہتے ہیں نا مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پا کی زا پا کی زا فضا سنجی دا سنجی دا ہوا پا کی زا پا کی زا فضا سنجی مجھے ایک بات بتاؤ کافی دیر ہو گئی ہے ذکر مدینہ کرتے کرتے کتنا لطف آ رہا ہے دل کو کتنی تھندک محسوس ہو رہی ہے ذرا سوچو نا جس شہر کے ذکر کا اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا حالب کیا اس کی حاضری کا حالب کیا جب مدینے پہنچتے ہیں نا پتا دل کی کیفیت کیا ملتی ہے ایسا لگتا ہے اپنے ٹھکانے پر آ گیا ہوں میں ادھر آ گیا ہوں کریم کے دربار میں آ گیا ہوں شفیق کے قدموں میں آ گیا ہوں اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ کہتے ہیں نا بندہ اپنے ڈیرے پہ پہنچ جائے اپنے کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچ جائے کہ اب ادھر آ گیا ہوں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا مدینے پہنچ کر یہ تسلیح ہو جاتی ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج اس بیان کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شوق مدینہ بڑے یہ لندن پیرس سر سبز مقامات یہ آپشار یہ پہاڑ یہ دیکھنے کے جذبے بڑے ہوتے ہیں مگر خدا کی قسم آپ دنیا کا کوئی بھی خوبصورت مقام ایک دو بار دیکھ لینا پھر بندہ کہتا ہے کہیں اور چلتے ہیں وہ تو دیکھ لیا مری ہوا ہے ناران کاغان ہوا ہے فلا ملک دیکھ لیا کہیں اور چلو یار مدینہ وہ ہے ہزار بار دیکھ لے جی نہیں بڑھتا بلکہ سچی بات یہ جتنا دیکھتے نا اتری تڑپ اور بڑھتی ہے اتنا شوق اور بڑھتا ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے مدینہ مدینہ کی شان ہی نرالی ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے دل میں شوق مدینہ بڑھائیے ایکچولی یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے جتری محبت رسول بڑھے گی نا اتنا ایمان مضبوط ہوگا اتری انشاءاللہ ہمیں کوئی لیفٹ رائٹ نہیں کر سکے گا لیکن یہاں ایک اور بات بھی کرنی ہے مدینہ جانے کا شوق یقیناً ہونا چاہیے ہم چاہتے بھی یہ مدینہ جائیں ہیں مگر مدینہ والے کی بات بھی تو ماننی ہے نا مدینہ والے کے فرامین پر بھی تو عمل کرنا ہے نا آقا بلائیں ہم چاہتے ہیں مگر آقا کو ہم پسند آئیں گے تو بلائیں گے نا اگر نافرمان رہیں گے آپ بھی اپنے گھر کس کو بلاتے ہیں جو آپ کی بات مانتا ہے آپ کا دوست ہوتا ہے آپ کا قریب ہوتا ہے تو نبی پاک کس سے محبت فرماتے ہیں آقا کس پر شفقت فرمائیں گے نبی پاک خود فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی سنت پر عمل کرنا ہے سنت سے محبت کر رہی ہے آج آؤ نیت کرتے ہیں سب سے پہلی نیت تو یہ کر لو کہ میرے آقا فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میں میری آنکھوں کی تھندک حدیث پاک کا مضمون ہے آج نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسے نہیں ایسے نہیں زور سے ایسے نعرہ لگاؤ اور دل سے لگاؤ دیکھو ایک تو نماز لوگ اس لیے پڑھتے ہیں نہیں پڑھیں گے تو مار پڑھے گی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مزہ یہ ہے کہ جو چیز میرے آقا کو میرے محبوب کو پسند ہے آنکھوں کی تھندک ہے وہ نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے میرے محبوب ناراض نہ ہو جائے نیت کرو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو ادھر پانچ وقت کا نمازی بن گیا یا نمازی ہے اس کو مسجد نبوی میں بھی نمازیں پڑھنا نصیب کر دے اس کو مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنا نصیب فرما قبا کی مسجد میں بھی نماز پڑھنا نصیب فرما ادھر تو نماز پڑھو نا ادھر پڑھو پھر ادھر پڑھنے کا موقع دیکھو کیسے ملتا ہے نیت کریں انشاءاللہ پکی نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھائیں کہ اب چہرے پر میرے آقا کی سنت داری سجائیں گے انشاءاللہ سر پر امامہ بھی سجائیں انشاءاللہ درود پاک کی قصرت کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک اور نیت کر لو کہ حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا حرام کبانے والا کس مو سے جائے گا آقا کی بارگاہ میں حرام روزی سے خرچ کر کے مدینے جاؤ گے حرام پیسوں سے حج کرو گے وہ حج قبول نہیں ہوتا پلیز اپنی روزی حلال کرو فرض ادا ہونا اور ہے مقبول حج ہونا اور ہے نیت کر لو کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے ذوق مدینہ بڑھانا ہے شوق مدینہ بڑھانا ہے یہ دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں جب چھوٹے تھے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے لندن تو پیریس تو یورپ تو پر فضا مقامات اس کی تمنا ہوتی تھی جب سے یہ ماحول ملا ہے اب صرف مدینہ دیکھنا ہے یہ مدینہ دیکھنا سکھایا دعوت اسلامی نے یہ مدینہ بولنا سکھایا دعوت اسلامی نے آپ بھی آجاؤ اس ماحول میں یقین کریں یہ پیارے آقا کے قدموں سے جوڑ دیتا ہے ماحول یہ عشق رسول کے جام پلاتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یار مدینہ کا نام لے کر ہم روئیں گے مگر کمال ہے کہ اب جب روتا بھی ہے تو بندے کو مزا آتا ہے کہ رویا بھی ہوں تو دنیا کے پیسوں کے لیے نہیں آقا کی یاد میں رویا ہوں یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رولاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں اللہ ہمیں نبی پاک کی یاد میں حقیقی عشق اخلاص کے ساتھ رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور مزا پتا ہے ایک اور بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس طرح کی محفل میں ذکر مدینہ ہوا ناتخوانی ہوئی آنسو آگئے ٹھیک ہے اچھی بات مگر مزا پتا ہے کیا ہے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو بس اکیلا میں سویا ہوا ہوں کمرے میں ہو نا کبھی کبھی مدینہ یاد کر کے رویا کرو کبھی کوئی ناش شریف لگا لی اور اکیلے میں آسوبہ ہو سرکار کی یاد آ جائے سرکار کے دیدار کی تب اس کا مزہ ہی اور ہے کسی اور کو بتانا بھی نہیں میں جانوں میرے آقا جانے راز و نیاز محبوب اور محب کی باتیں ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو ہاں اکیلے میں بھی تیرونہ سیکھو نا بعض اوقات دعا میں روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہ یاد آتے ہیں روتے ہیں اچھی بات ہے مگر مزہ یہ ہے اکیلے میں تحجد کا وقت ہو کسی کو بتانا ہو میں ہوں اور میرا رب ہو اور میں اس سے باتیں کروں اپنے گناہ کی معافی مانگوں آنسوبہ ہوں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنکلے مزہ یہ ہے ہاں پبلک کے سامنے بعض اوقات ہم بہت نیک نظر آتے ہیں تنہائی میں اکیلے میں سجدہ کروں اور آنسو نہ رکھتے ہوں اپنے گناہ یاد آتے ہوں کہ یا اللہ کیا کیا کر بیٹھا تو داڑی بھی سفید ہو گئی اب تو جانے کا ٹائم آ گیا اللہ ماف کر دے بندہ تیرا آقا کی یاد آئے تو آنسو نکلے بہیں کہ حضور بہت دور ہوں آپ کے مدینے سے غلام آپ کا ہوں محشر کے دن بھول نہ جانا جنت میں جاتے وقت ہمیں بھی ساتھ لے جانا یہ وہ جو یادیں یہ جو کنیکشن اکیلے کا اس کی بات ہی اور ہے اللہ ایسا اخلاص عطا کر دے ایسا رونا نصیب کر دے ایسی خاص عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں باتیں یقین کریں اتنی یاد آ رہی ہیں مجھے تو کچھ واقعات بھی یاد آ رہے کہ مدینے جب جاتے گئے تو کیسے کیسے عشقانے رسول سے ملاقات ہوئے اور ان کا حاضری کا انداز کیا تھا تو بس اب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ مدینے جانا ہے مگر مدینے والے کو رازی کر کے جانا ہے آقا سے مدینے کی انشاءاللہ خیرات لینی ہے ایسی سنتوں پر عمل کرنا ہے پکہ نمازی بننا ہے کہ نبی پاک مدینے بھی بلائیں اور پھر مدینے بلا کر اپنا دیدار بھی کروائیں آلہ حضرت کو ہوا تھا نا دیکھو جو جیسی تڑپ لے کر جاتا ہے نا پھر وہ لے کر بھی آتا ہے سیدی آلہ حضرت مدینے گئے تھے تو منہ تھی کہ نبی پاک کا دیدار کرنا ہے اور دیدار بھی جاگتی آنکھوں سے کرنا ہے آقا کا دیدار کرنا ہے سنیری جالیوں پر کھڑے ہوئے ساری رات دروشری پڑھتے رہے اچھا آشکان رسول کو آزمایا بھی جاتا ہے آپ روتے رہے پڑھتے رہے دیدار نہیں ہوا اب آلہ حضرت تو آلہ حضرت نے کلم اللہ نے کمال کا دیا ہے آپ نے نات لکھ دی وہ کلام بھی کیسا لکھا آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے پتہ کونسا کلام لکھا فرماتے ہیں وہ سوے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ایک شیر تو کیسا میسج دیا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں سمجھ آئی کونسی جگہ ہے جب پانچ جاتے ہیں اور چار آتے ہیں نہیں بتا چار کاندھا دیتے ہیں اور ایک کو لے کر جاتے ہیں کتنے جارے ہیں پانچ واپس کتنے آ رہے ہیں ایک شیر میں بات سمجھا دی کہ غیاد رکھو جائیں گے پانچ بگر تمہیں ڈال کے چار واپس آئیں گے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور پھر آخری شیر میں تو کمال کر دیا ان کے ساری کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اے رضا تجھے دیدار کرنا تھا نا تیری اوقات ہی کیا ہے آقا کی بارگاہ میں تو بڑے بڑے آشکانِ رسول ہیں تیری اوقات ہی کوئی نہیں عشقِ رسول کی وہ انداز وہ انکساری کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں انکساری کی اب جب یہ انکساری کی آشکِ ماہِ رسالت ہیں نبیِ پاک نے کیا کرم فرمایا کہ سیدی آلہ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیا دیدار آج بھی ہوتا ہے کرنے والا چاہیے تڑپ ہونی چاہیے پکار ہونی چاہیے وہ کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہے اللہ ایسا عشق عطا فرما دے ان کا صدقہ عطا فرما دے ایسی مقبول حاضری بھی عطا فرما دے کہ جائیں اور نبیِ پاک حاضری قبول بھی فرمائیں اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائیں ہاں وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ مکر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر یہ بھی وہی جاؤ کا ہے قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اللہ کرے کہ خاص نگاہِ رحمت ہم پر ہو جائے مدینہ جائیں آقا کے روزے پہ کھڑے ہو کہ ہم بھی عرض کریں کہ حضور نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں حضور ہزاروں لاکھوں ظاہرین آتے ہیں آپ کے پاس میں بھی آیا ہوا ہوں چھوٹا سا غلام ادنا غلاموں کا بھی غلام گناہگار نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دلِ بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستِ تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں اللہ بس یہ سعادتیں یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آمال کی صلاح کرم سے کر دے موسیقی موسیقی